کمزور افواج رکھنے والے ممالک کا ہمیشہ وہی انجام ہوتا ہے جو عراق شام اور لیبیا کا ہوا تھا دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی کمزور ترین افواج کے بارے میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا ایسی جنرل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے نومر پانچ پر ہے سومالیا دوستو سومالیا کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا اس ملک کے لوگ قہد زیادہ علاقے کے طور پر جانے جاتے ہیں دوستو اس کی آبادی چودہ ملین ہے یہ افریقہ کا ایک ساحلی ملک ہے یہاں کے لوگ غربت کیسی بیماری میں مبتلا ہیں سومالی فوج میں صرف اکیس ہزار ایکٹیو سولجرز ہیں جبکہ چھبیس ہزار ریزرو ہیں جنہیں کسی بھی فوج میں بلائی جا سکتا ہے سومالی فوج کے پاس صرف ایک سو چالیس اور چار سو مسلح گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس صرف ایک سو چالیس ٹینکس ہیں اس ملک کی ائر فورس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے نمبر فور پر ہے لگزنبرگ جان ناظرین مغربی جورب میں واقعی ایک چھوٹا سا ملک لگزنبرگ جو ہر طرف سے زمین سے گرا ہوا ہے اس کا رقبہ ایک ہزار مربع میل سے بھی کم ہے یہ ایک پرمند ترین ملک ہے اس لیے اس سے فوج کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہا جاتا ہے لگزنبرگ کام کرنے کی حوالے سے ایک پرسکون جگہ ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس ملک کی فوج صرف اور صرف چار سو پچاس سپائیوں پر مشتمل ہے جن میں تین سو پچاس باقاعدہ بھرتی شدہ ہے جبکہ سو سیویلین شامل ہیں نمبر تین پر ہے ٹونگو فیجی سے سات سو کلومیٹر دور ایک سو نتر جزیروں پر مشتمل ٹونگو ساؤت پیسیفک آشن پر واقع ہے اس ملک کی آبادی ایک لاکھ تیس ہزار ہے اس ملک کا دفاعی بجٹ پانچ میلین ڈالرز ہے اس ملک کی فوج سات سو اہلکار پر مشتمل ہے یہ چھوٹی سی فوج پہلی جانگ عظیم میں نیوزی لینڈ کے ساتھ لڑ چکی ہے جبکہ اسے حفانستان اور عراق میں بھی اتارا جا چکا ہے فوج کے پاس چاند گاڑیاں جبکہ ائر فورس کے پاس صرف دو چھوٹے جہاز ہیں نمبر دو پر ہے انٹیگا اور باربودا انٹیگا اور باربودا دراصل دو جزیرے ہیں یہ کیرابن جزیرے بھی کہلاتے ہیں ان جزائر کے آبادی کانوے ہزار ہے اس ملک کی مسلحہ افواج کو دس ملین ڈالرز کا بجٹ دیا جاتا ہے اس کی فوج میں صرف دو سو پنچتالیس مسلح اور ویل ٹرینڈ اہلکار ہیں فوج کی ہے ذمہ داری سمندری حدود میں نظر رکھنا ہے اور جرائم کو ختم کرنا ہے اس ملک کے پاس صرف سات ایکٹیو بورٹس ہیں اب چلتے ہیں نمبر ایک کی جانب سینٹ کیڈز اینڈ نیویس ویسٹ اینڈیس پر واقعے دو جازائر پر مشتمل یہ ملک جس کا نام سینٹ کیٹس اینڈ نیویس ہے دنیا کی کمزور ترین آرمی والا ملک ہے اس ملک کی آبادی صرف پچپن ہزار ہے جس میں صرف تین سو لوگ ہی ملک کی فوج میں شامل ہیں جن کا کام صرف اندرونی معاملات کو دیکھنا ہے پوسٹ گارڈ کے پاس صرف ایک ہی بوٹ ہے یہ بھی انہیں یونیٹڈ سٹیٹس کی طرف سے امداد کے طور پر دی گئی تھی اس ملکی آرمی اس قدر چھوٹی ہے کہ سال دوہزار سولہ میں صرف اٹھائیس لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں